بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب حضرت مولانا عبدالعزاب طاہر شاہد کہ وہ اس طریقے شریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے عالمانا فاضلانا انداز میں ہمیں خطاب فرمائیں محترم جناب عبدالعزاب طاہر شاہد آپ ساہیوائیں الحمدلللہ وحدا اللہم سلی وسلیم على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بَنُنَزِّدُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ مُسْتَكِينَةُ وَغَشِجَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِي مَنْ هِندَهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے آروں کو جگہ نہ یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا پر بھی چکے اب اس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکری مبین رحمت کا امین کہتے ہیں دشے قرآن مبین دنیا کے تو نغمیں سیکھ لیے اقبا کا تارانا بھول گئے ہر کشم دی حمد و شانہ اللہ جلہ شان ہو دی ذات وات اخاصے بے شمار لا تعداد انگرد رود و شانہ امام الانبیاء سید الاولین و الاخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمدربین سراج السالقین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ پھر کہہ دیجئے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم ذات تجبہ مقدشہ متخرہ معذبات خاصے مہترم سامعین و سامعات معجد حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ وتعالی دشان عزیم رب العالمین مصروفیت باوجود عزیم شان فقید المشال عزمتِ قرآن کان فرنس کے اندر شرکتِ سعادت نصیب فرمائیے جو کہ بحمد اللہ تعالی یامیہ رحمانیہ تعلیم القرآن ایک تعلیم بی بی دی اندر مرکد ہو رہی ہے دعا ہے اللہ میری حاضری تُسا سبح فافدی تشریف آوری قبول فرمائے اس مرکد جتنے بھی معامینین نے منتعدیمین نے آسادہ اکرام نے طلبہ ادھام نے اللہ سبحانہ وتعالی تمام دی قدم قدم دے حفاظت فرمائے سید والی شان والی ایمان والی عزت والی برکت والی اللہ لم بھی تھی یہ عطا فرمائے پھر کہہ دیجئے آمین اولی بولو آمین حضرات میرے ذمہیں میرے بڑے بھائی چودری حبیب الرحمان صاحب اور انہیں دیکھر دیکھر جماعتِ رفقہ نے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے عظمتِ قرآن اور صحبِ قرآن انشاءاللہ میں بڑے ہی اختصار دین آل سبق سنانی کوشت کرنگا دعا بھی کرنا میری زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جستا میں اینو یا تُسانو فیدانہ ہوئے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے ایک ہی کردر سہی کری ہے جو میں بیان کرا کسی سماعت فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سویے تمام حبابنو پوری جدگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے کہہ دو آمین حضرات آج امتی مسلمہ جن حالات و دوچار مسلمان پر احسان نے خار نے رسوانے ظلیل نے مجمور نے مقہور نے بے بس نے بے کس نے اگر میں مسلمانہ دی تباہی دلت اور بربادی دی وجہات اور علت بیان کرا تو کافی در ٹائم درکارے میں ایک سبب ارسال عرض کرنا چاہنا سنیئے میں شور اندر ایک حدیث پڑھ کے آیا صحیح مسلم دی حدیث شفا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو و ارضا حدیث و تجبہ بیان کردینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرقو بی حادل کتاب اقواما و یدعو بی آخرین فرمایا لوگو سن لو بے شک اللہ جلہ شانہو اس قرآن دی وجہ تو لوگا عصت عطا کردین گے قرآن دی وجہ تو لوگا نشان مل جائے گا مقام مل جائے گا قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے ایک قرآن سکھان والے قرآن سکھان والے قرآن یاد کرن والے قرآن یاد کروان والے قرآن سنن والے قرآن سنان والے قرآن 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 تے عمل کرنے والے قرآن دا نفات کرنے والے اور قرآن دے مطابق فیصلے کرنے والے آقا علیہ السلام دا فرمانے اللہ دنیا اندر بھی عزت آتا فرمائے گا قبر دی آسانی قیامت دین ہوئے گا اللہ قرآن دی وجہ عزت شاد اور نقام آتا فرمائے گا اور نبی علیہ السلام دا فرمانے دی میں وَيَدَعُ بِهِ آخَرِين لوگوں قرآن چھوڑن دا نتیجہ قرآنِ قریب نو پسے پس ڈالن دا نتیجہ قرآنِ قریب گولو دوری اختیار کرن دا نتیجہ قرآنِ قریب نال غداری دا نتیجہ قرآنِ قریب نال بے وفائی دا نتیجہ جنہ پا کس مدلوکہ نے قرآن نہیں پڑھیا نہیں پڑھایا نہیں سکھیا نہیں سکھایا نہیں سنیا نہیں سنایا قرآنِ قریب نے عمل نہیں کیتا قرآن دا نفعہ نہیں کیتا اور قرآن دا مطابق فیصلے نہیں کیتے نبی علیہ السلام دا فرمانے اور لوگو دنیا آخرہ دی جلدت اینا لوگا دی مقدر بن رہے گی میں دعا کرنا چاہنا اللہ سنو قرآن اور بیان نصیف فرمائے کہہ دو آمین پھر بولو آمین اور تیرے ملک پاکستان اندر کس چیزی کمی ہے پیسہ مال اشلیہ فکرالوجی وسائل حکومتہ حضرات اس قدر پیسہ ہے کہ تیرے ملک پاکستانی سرزمین سونا ہوگا دی پہی ہے حلا دینا ٹائٹلیں کہ جن نے کھان والے ان نے کمان والے کہ پوری نہیں پین دی آخر وجہ کیا ہے علت کیا ہے سماف کیا ہے اللہ دا قرآن بھی سنئے اور آقا دا قرآن بھی سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کچھ بولو بڑا بخیل بندہ بڑا کجوس بندہ جو میرے آقا دنام سنگے درود پاکنے پڑے گا محبت رہ درود پاک پڑنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسینا تجبات رب العالمین اپنا فقیدہ متقرم قدس افضل آلہ کلامنا دل کرمایا مالک کہنا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اغرد عن ذکری فان له معیشة ضرکا ونخسره يوم القیامت آمام علیہ وآلہ وسلم کا سوڑے آئے اعلان کر دو کائنات انرا زندگی گدارنے والی توجہ چاوانگا ہے میرے اللہ دا قرآن کے لوگو جرہ بندہ میرے قرآن کلو دور ہو جائے گا ہے ایک قرآن اللہ دا ذکر انرا نحن نزلنا ذکر آئے واننا لہو لہا فی دونے مالک کہنات نے سبقہ میں علی شان اندر قرآن کریم ورحمہ ذکر آئے اور قرآن دا دوسرا موقع میں اطلو ما اوحیا الیکا منالکتابی وعقی میں صلاح انرا صلاح تنحا علی الفخشائی والعنکر وانا ذکر اللہ اکبر حضرات شایہ مبارکہ دے اندر خالق کہنات نے مالک کہنات نے قرآن اپنا ذکر آئے حضرات ارد کرنا چاننا ہے اے نماز بھی اللہ دا ذکر دولو قرآن بھی دولو قرآن بھی نماز بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے مالک کہنات نے فرما آقا سن اعلان کر دو پتر بندہ میرے ذکر کلو اراج کر جائے گا قرآن کو نہ دور ہو جائے گا مالک کہنات نے فرما فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً تَنْزَنْ قَائِ ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ دے قبر بھی تنگ ہو جائے گی حضرات میرا شجوخ موجود نے فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً تَنْزَنْ قَائِ قرآن کریم نے چھوٹاں دنا دی جائے لوگوں دنیا دی زلط مقدر بندائے گی قبر دی تنگی بھی مقدر بندائے گی حضرات راتیان نہ سنئے تائیں دیرد کر رہے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینوان اللہ یارباو جی حاضر کتابی اکواہ اللہ قرآن دی وجہ تو عشت آتا کر دیا کر دیں ایک قرآن کریم دی اسمتنہ سلام کرنا قرآن کریم دی شان و سلام کرنا لوگ اللہ قرآن دی وجہ عشت آتا کرے گا مشہور اندر قدیس پڑی سہی مسلم دی حضرات راتیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمایا وَمَعِجَتَ مَا قَوْمُهُ فِي بَيْتٍ اِنْ بَيُّوْدِ اللَّهِ يَتْجُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتْدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَاتِ وَتَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِلَّا تَرْجِ نَسْمَاتِ کی دیئے پیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای اللہ جو اللہ دے کروی جو کسے کر دی اندر اے مساجی بھی جو کس مسجد دی اندر جامعات بھی جو کسے جامعات دی اندر کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے اے قرآن سکھان والے قرآن سکھان والے پیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرما دے کے لوگوں اے قرآن قریب نہ پڑھان پڑھان دا نہ دی جا سکھان سکھان دا نہ دی جا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اللہ سکینت نہ دل کر دینے اللہ اتمنہ نہ دل کر دینے میں سادہ جا تردما کر دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علی السلام فرما دنے کے لوگوں جنہ لوگا داتا اللہ قرآن پیدائے گا محبتہ قرآن پیدانگی اللہ سکھانا زندگی سکون والیاتا فرمائے گا اللہ زندگی سکون والیاتا فرمائے گا حضرات قرآن کریم دا دوسرا مقام فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگ اگر اتمنان ملے گا سکون ملے گا چین ملے گا اگر برکت ملے گی رحمت ملے گی اللہ دے سکر نال ملے گی اللہ اللہ مت آئی تھی تطمئن قرآن کرنا ہے کہ ساڑھی قسمت چراف دی کی تاوہ گئی اور کو بولے نہ بولے جرے حافظ نے اوہ بولنگے جرے قرآن دے کاری نے اوہ بولنگے کہ ساڑھی قسمت چراف دی کی تاوہ گئی ساڑھی قسمت چراف دی کی تاوہ گئی دیکھو رحمت کی وی پہ حسابہ گئی لوگو اللہ دا قرآن عشمت والا ہے لوگو اللہ دا قرآن عشمت والا ہے ساری کائنات بج بہت برکت والا ہے تیڑے مدنین ملیا اور رحمت والا میرے اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے الحمدللہ رب العالمین رب العالمین قرآن کریم دا تعرف کروایا ہے انہو ہوا اللہ ذکر للعالمین مالک کی قینات محبوب پیغمبر دا تعرف کروایا ہے اور لوگو دا پیار نہ سننا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ رب العالمین قرآن سکر للعالمین اور میرے آکھر رحمت للعالمین میں تعرف کر رہے ہیں کہ لوگو اللہ دا قرآن عزمت والا ہے ساری کائنات ویجی بہتی بھرکت والا ہے جیڑے مدنین ملیا اور رحمت والا جیڑے مدنین ملیا اور رحمت والا ہے لیلہ تل قدر اترن نورات آگئی ساری کسمت جہرابدی کی تابہ گئی ساری کسمت جہرابدی آج سکھلا والا سکھلا ہے اور ساری کسمت جہرابدی کی تابہ گئی توجہ کی دیئے لوگو آدم نو معافی نہیں آیت ملی ہزارہ آیت آنسان تلاوت ملی ہزارہ آیت آنسان تلاوت ملی ہشر دا دن سفارش شفاعت ملی ہشر دا دن سفارش شفاعت ملی اے نور کبرات پن مہتاب آگئی ساری کسمت جہرابدی آفل بولنگے ساری کسمت جہرابدی اب بولن نکے نکے راست گلی ساری کسمت جہرابدی یقین جانو انہیں نکے نکے حافظہ نے دیکھا جینا دیر راضی ہے اینا دیر راضی ہے کاری صاحب دی مینہ دے اور انتظامی دی مینہ دے چھوٹے چھوٹے بچے دی مینہ دے یقین جانو انہیں چھوٹے چھوٹے بچے ساری ہاں جی گلیاں بدا رہے ہوئے جا گالیاں سکھ دینے تبرہ بادیاں سکھ دینے انہیں بچے نے قرآن سکھیں سبحان اللہ کہ میں کیوں نہ حظمدی بات کر رہا ہوں حظمدی قرآن کانفرانسر اللہ حضرت ساری کسمت جہرابدی کتاب آگئی ساری کسمت جہرابدی کتاب آگئی دیکھو رحمت کی بھی حساب آگئی ساری کسمت جہرابدی کتاب آگئی توجہ کر لے تلاشی تیرے سم کائنات ہے بدلی انجیل سبور تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے حضرات اللہ فاق نے تورات نادل فرمائی انہی نادل کی اللہ نے سبور فہی صحیح پہ نادل فرمائی نے میرے مال کے کائنات نے کسے کی دابی فاد دن مانی اٹھایا دلے قرآن نادل ہو یا نادل دا قرآن بھی آگیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّل نَزَّل نَزِّ گَرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَا بِذُونَ اگر سونے آئے ایک قرآن کے لئے ان میں آپ نادل کیتے دئیے فاضح تمہیں آپ کریں گا قرآن کے لئے عقمت سجد آئے رب العالمین بارہ بارہ تیرا تیرا سالہ دیں بچیان دیں سینے دیں اندر ایک قرآن کے لئے من محفوظ کر چھٹے سبحان اللہ دائیں تیرد کردہ پہ آئے کہ لے تلاشی تیرے سمن کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میری مدنی دیں قرآن دیں کیا بات ہے ابن کی ختمی میں پفت داتا جا گئی ساڑھی قسمت جہرہ بدی کی تعبہ گئی انہا حافظہ تیرے سلام کرا ہادارات بڑی پیار گل گرا اس دے حافظ تیر کاری دی کیا شان ہے بش دے سین تیر اللہ دا قرآن ہے اس دے حافظ تیر کاری دی کیا شان ہے بش دے سین تیر اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تی خلقت پریش ان ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کی ماں باپ لئی سونتا جا گئی ساڑی قسمت تیرا بدی کی تاب آگئی میں دعا کر گا مینا خید آخری جدگڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت خورآن دی اللہ دعا کرنے یا جنہیں میرے پاہیت شریف لے آئے نے بدرگ آئے نے مہوا پہنا بیٹیاں آئیاں نے اللہ میں دعا کرنا جنہوں ساڑھے ویچے کسر میں موت آئے ساڑھی زبان دے تیرے قرآن کریم دی آیتہ جاری جو انتو اس آمین آمین تو کہہ دو آمین کہہ دیو یار کئی لوگ گالیاں کٹ دیں مر جان دیں گاڑیں سن دیں مر جان دیں کئی قرآن پڑ دیں پڑھ دیں مر جان دیں اللہ ساڑھی زبان دے قرآن کریم جاری کر دیں آن کو آمین حضرات عرض کرنا جانا دعا کر لگا آمین آخی آج اللہ آخری جدگڑی آوے حرم سلمان دی لبت جاری تلاوتوں قرآن دی ایوے خواہش طاہر دی ہے مر جان دی پیرہ ڈولینہ کی پلسرات آگئی ساڑھی کسمت کر عبدی کتاب آگئی حضرات رد کر رہے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے جن نادہ قرآن کریم نے پیارے قرآن پڑھنوالے قرآن پڑھنوالے نزلتا لیہم السکینہ اللہ زندگی سکون والی آتا کر دینے بودو اللہ زندگی اللہ زندگی میں آگا دی اسمہ تو ست کے دعوان نبی دے فرماؤں تو ست کے دعوان لوگو میرا ایمانیں اللہ دا قرآن بھی سچائے محمد عربی دا فرمان بھی سچائے میرے اللہ نے اپنے نبی دے زبان کی وئے ستیاں کیتا ہے تیرے معاشرے دیندر سنو تیرے معاشرے دیندر ایک کاریہ دا تفکہ اولا مہا دا تفکہ تے مساجد آئیمہ امامہ دا تفکہ ایسا دے جن نادی میں لے دی تنخواہ کسی دیس دار پندرہ دار افیل شاید کسی دی پنجی ہوئے گی کیوں کہر صاحب پندرہ افیل پنجی دار افیل تنخواہ ہے لیکن سکون انہائے کے پیسے موقع دے اپنے کو بولو کہ سکون انہائے پیسے موقع دے کیوں یہ قرآن کریم نے وہ فادرہ دی جاتے جبکہ دوسری طرف دیکھ لو بڑے بڑے بجنسمن کاروباری لوگ نے بینک بلنس سے کاروبارے گاڑی بنگلہ کوٹھی دکان اور جناب زمینہ مربع پتہ نہیں کی کچھ ہے انہی میں انہی دی حمدہ نے حضرت جی کنہی کو میں انہی دی حمدہ نے اللہ کا شکر کو اٹھ دا سالہ کربی آج اندھا ہے تو سنو حالات کیسے لکھے دا مر گئے پوری کوئی نیجے پہنی دیں تو میرے مطلب ہی بھی ہے ہاں انسان میں دلی پیش کریں گا حضرت سنو ارض کر رہے ہیں اللہ نے قرآن کریم اور محبت ہی وجہ تو زندگی تو سکون پیدا کر دی اور ایک وڈی گال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بلو 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 دلاغ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے رویات ابو دعود کتاب و عدب دیندر حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ و ارضائی حدیث و قیبہ بیان کردنے توجہ چھوانگائی میرے پاک پیغمبر علی السلام فرمہ درے کے لوگو انہی من اجلال اللہ تعالی اکرام دل شیبت المسلمی و حامل القرآن و اکرام دل سلطان المقصد میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے کہنا تدر جدگی گھدارنے والے اجرہ بندہ تنہ بد یادیست کرے گا او گویا کہ اللہ دیست کر رہے آئے جناب تنہ بندی عدیشت کرے گا او گویا کہ اللہ عدیشت کردائے تنہ بندی عدی جناب بندہ قدر کرنے والے گویا کہ اللہ دی قدر کرنے والے اور میرا ایمان جرا بندہ تنہ بندی حدیث صدق کرے گا تنہ بندی حدیث تدیم کرے گا تقریم کرے گا عدب کرے گا پیار کرے گا اللہ انہیں اس عطا قرمائے گا حضرات راتیان نہ سنئے ابو دعوتی حدیث پڑھ چکے اکیتاب العدب اندر ویعت موجود ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے اکرام دی شیبہ تلہ مسلم اکرام دی شیبہ تلہ مسلم لوگ جرا بندہ کسے بڑے مسلمان دی شد کرے گا کسے بڑے مسلمان دہیا کرے گا جا سفید بھالا دی قدر کرے گا انہوں اللہ عزت آتا قرمائے گا اور دوسرا بندہ ترہ دیان نہ سنائے امام الانبیاء سلام کرنے وہ حامل قرآن جرا بندہ حافظے قرآن دی شد کرے گا کاریے قرآن دی شد کرے گا جرا حفاظنا محبت کرے گا کاریے پیار کرے گا حضرات حفاظ کرام محبتہ میار کیے کاریے محبتہ انداز کیے ایند نخر پورے کیتے دال اچھا کھانا محیہ کیتا دائے اچھا لباس محیہ کیتا دائے اچھی رہیش محیہ کیتا دائے اینہ جی خدمت کی دی دائے اور ہمارا پیار کیتا دائے وہ فادرا پیار کیتا دیا اپنے پیسہ علماء تلگا دیتا دائے امام الانبیاء رسلاف تا فرمانے کے لوگوں جنہ لوگا دا حافظا را پیار پیداے گا جنہ لوگا دا کاریے نا پیار پیداے گا گویا گونا دا اللہ نا پیار پیداے گا میں مبارک بعد پیش کرا اور جنہ دا پیسہ حافظہ تلگ دا جنہ دا پیسہ کاریے تلگ دا اور جنہ دا پیسہ مساجد تلگ دا مدارس تلگ دا اللہ دی حصہ دی قسمیں اللہ دی محبوب درین بندے دے اور قیامت دید ہوئے گا بخاری دی حدیث مطابق اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا وردل تصدقہ بسدقت فخفہ حتی لا دالم شمالہ ما تلفق یمینہ صدقہ کرے زکاة دے فطرانہ دے عشر دے حافظہ دے خرط کرے علماء دے مدارس دے مسادق دے لگائے قیامت دید ہوئے گا اللہ دنبی دے فرمائے اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ سنو لوگا در شامل فرمائے تیسرہ بندہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بلبلو صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے اکرام جس سلطان المقسطی جناب بندہ کسے نیک حکمران دی قدر کر دے نیک حکمران دہایا کر دے دعا کر اللہ سنو نیک حکمران نصیب فرمائے بڑے مطمئن دے اللہ نیک حکمران نصیب فرمائے کوئی بھی کیوں نہ میں کسی پارٹی جب بندہ نہیں دی دعا کے دعا کرنا مجھours توڑکying دعا کرنی نہیں رابندے ولی کٹھے ہوئے جے اللہ تیرے بندے دعا کردے میں بھی فقیرا مسافر نبی دیادیش تو مسافر deflectے راتنی کردہ اللہ جنہیں میرے پاکستان دے خیر خانے اللہ جنہیں سلام دے خیر خانے اللہ جنہیں پاکستان دے خیر خانے اللہ جنہیں سلام دے خیر خانے اللہ انہیں بیم اکوا دے دے خیر خانے جو سلام دے خیر خانے اللہ انہوں نے تباہ پر بات کر دے آمین کہہ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظلت علیہ مسکینہ ٹائم ایسے میرا فورا میں نے ادھا کھڑا ٹائم ملے ایسے ٹائم میرا فورا میں نے پانچ ایک منٹ دور پر سوچے میں نے سلام میں ٹائم چمڑنا نہیں تھا تو سب میں ادھا کھڑا ٹائم دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظلت علیہ مسکینہ اللہ قرآن کرن دی وجہ تو شکون نازل کر دینے وغشیتهم الرحمہ قرآن کریم نے محبت کرنے والے اللہ درامت اللہ پیٹ لیا کر دیے اللہ درامت ڈاپ لیا کر دیے اور حضرات تیس رہنہ دے زاد کیے محبتهم الملائکہ فرشے محفظ بند آیا کر دینے فرشے نے گھیبان بند آیا کر دینے فرشے نہ دے گھاڑ بند آیا کر دینے اللہ فرشے دے زریعہ کاریدی فعدت کروایا کر دینے اور چوتھا اعجاد کیے میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے ودا کرہن اللہ ہری فی من ان دو لوگوں دنیا دے قرآن پڑ والے قرآن پڑان والے اللہ انہ آ دے اسمہ دیے گھل اپنے فرشے openings Editor کر دینے لوگ اسمہ دے گھل کر رہے آئے آو لوگters قرآن دے قریب پھ nou اللہ قرآن نگ کریں دیوجہ تو دنیا دی زیجت آتا کرمائے گا اللہ دنیا دے برکت آتا کرمائے گا اللہ دنیا دے شان آتا کرمائے گا اور قبر اندر قرآن میرا تیرا ساتھی بندائے گا آخری گھلہ کر ازادتانا قرآن دے قریب آجا قرآن دے قریب آجا امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمائے لوگو قیامتا دن ہوئے گا الماہر بالقرآنی معا سفرات القرآن برارا واللہ دیقرآن قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل بندہ قرآن کریم دے تداوت کرنے والے قرآن دے معنی بھی جاندہ ہے قرآن کریم دے تفسیر بھی جاندہ ہے قرآن کریم دے ایتا دا مطلب بھی جاندہ اللہ سنو قرآن سمجھا دی تنبیہ گاتا فرمائے قرآن پیار ہے نا ماشاءاللہ وہ محبت ہے قرآن ماشاءاللہ ہاتھ کڑے کرو جنہ جنہ قرآن پاک دے ترجمہ یاد ہے اے محبت ہے نا ماشاءاللہ دوڑے جنہیں مردی سنلو گیپتہ جنہیں مردی سنلو چولیا جنہیں مردی سنلو کسے کڑے جنہیں مردی سنلو قرآن واجب ٹائم کری پنجا پنجا سال ہو گئے نمازہ پڑھ دیانو اللہ محبت فرمائے صورت فاتح ترجمہ بھی نہیں آیا کی ساڑی محبت قرآن نال اقادہ قرآن نیدینے لوگو محبت کرنے والا قرآن کریم نال ترجمہ بھی جاندہ معانی بھی جاندہ تفسیر بھی جاندہ قیامتہ دن ہوئے گا معا سفرات القرآن اللہ موازدت فرسیادہ ساتھ ترجمہ آئے گا اور اگلی گھردہ تیان سننا اواللہ دی اقرآل قرآن ویتتا تاوہوالی شاکن لہو اجرار سنو میرے آقادہ فرمائے کہ لوگو جرہ بندہ قرآن پڑھے لیکن پڑھیا نیدہ قرآن دی تلاوت کر لیکن گری نیدہ دی اٹکٹ کے پڑھنے والا رکر کے پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا میرے آقادہ فرمائے کہ لوگو ایدی سبانہ لکنت آگی زبانہ تھر تھراندی کبکہ پان دیئے آقادہ فرمانے کے لوگو قیامت آدین ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو دورہ اجراتا فرمائے گا اللہ چاہتے ہیں بھی پڑھنے دی تو فیق دے دے لہوڑ بندہ کسی نے گالا کہا نا دیوے یار تو قرآن پڑھے آکر آجا کاری صاحب کو بیٹھ کے کاری عثمان صاحب کو لاکر پڑھ قرآن میری عمر پر قرآن پڑھنا لی کہے دیں میری زبان قتلی ہوگی ہے زبان میری تر تھراندی ہے زبان میری کپکہ پان دیئے جبان میری زبان لافظ قرآن چڑھ دے نہیں دے ہائے میرے اللہ گالیاں دے لگیاں زبان تے وال کوئی نہیں پھیندہ کگلیاں کرنے ہوں غیبتہ کرنے ہوں زبان تے کوئی وال نہیں پھیندہ ساری ساری رات کھانیاں سول لو ساری رات قصے سول لو پیلیاں سول لو داستانہ سول لو زبان فر فر جل دیے جنہ زبانہ تے جنہ زبانہ تے کنجر چڑ جاننا اور سنو جنہ زبانہ تے گندے آشار گندے لطیفے اور جناب تمس کرتے میدانک جنہ زبانہ تے آ جائے وہ نہ زبانہ تے قرآن پھر نہیں دیا آیا کرنا جنہ زبانہ تے لطیفے چڑ جاننا پھر وہ کہ قرآن دی ایتا نہیں چڑ دیا ہاں کو مولوی بھی کیوں نہ ہوئے مولوی بھی کیوں نہ ہوئے اگر وہ بھی تقریرہ لطیفے مساکھ ٹھٹھا استہدا کرے اللہ او دیکھو لے قرآن والے نعمت کھو پھر وہ بھی قرآن نہیں سی پڑ سکتا اللہ صاحب قرآن پیار نصیب فرمائے گستہ نہ کریں اللہ قرآن محبت نصیب فرمائے اس جدی کر رہے ہیں قیامت قرآن کریم محبت اللہ قیامت دینا ہوئے گا اللہ اعلان قرمائے گا اللہ قرآن پیار نصیب فرمائے اللہ قرآن پیار نصیب فرمائے جنیشمد ایک آخری دن سرکی داد چاوائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ قرآن کریم کل قیامت دینا ہوئے گا یقال لی شاہی بیلکرآن یقال لی شاہی بیلکرآن اکرا غرتک ورطل کما گلت ترطل في الدنیا فَإِنَّا مَنْسِلَتَكَ إِنَّا آخری آیَتٍ تَقْرَوْحَا کل قیامت دینا ہوئے گا اللہ حافظ قرآن رشاد فرمائے گا اللہ صحبِ قرآن اللہ آپ اعلان فرمائے گا کہ میرے بندے قرآن پڑھتا جا جنید یہ منزلہ دے چڑھتا جا ماشاءاللہ حضرت اللہ قاری الگاس مدری صاحب تشریف لے آئے احلان صالح مرحبا یہ بس آندے جاندے پہ تُسے آنی جانی ویکھی رکھو تھی توجہ در میرے پاس رکھیا ہے کتابیں داخلی ہونا پرشان ہویا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 درہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ آپ اران کرمائے گا اے ہافتے قرآن دائے زادے اللہ ساید قرآن سر پرائدہ تا کرمائے گا اللہ اے عصمتہ تا کرمائے گا میرے بندے قرآن پڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا فَإِنَّا مَنزِلَتَكَ اِنَّا آخری آیتَن تَكَرَا اُحَا مالکی قینات فرمانگی میرے بندے جیتے قرآنِ قریم دیکھتے تام ہوئے گا اوٹھتے ترا مقام ہوئے گا آخری باتا میں کہا کرنا کہ تورا تذبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زنہ حفاظ تاندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زنہ حفاظ تاندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے حضرات تینے مزید حدیدہ ترجمہ کرا ایک حرف تینے کی تامل دی نال عزت بھی بہا مل دی قرآن شفا ذا نسخائے قرآن اللہ کرو سانو قرآن کریم شفا حصل کرو دی تفیق دے وے قرآن شفا کی دو ملے گی جو دے دے تبید بنا کے گاہ چپاو آگئے سمجھا گی تبید لے کے گاہ چپاو شفا اے منطق سمجھ نہیں ملوائے تینوں شفا ملے نہ ملے مولوی دے پیسے کھرے دے کھرے تینوں شفا لبے نہ لبے انہیں گاہ جلے جلے دیکھ محضر صاحب نے کچھ ادرہ جی تو ہی کی لکھ 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 دیتی جاندے کہیں دے جی میں سرت و فاتح لکھ دیتی میں کہے اوہ دے کاروچ سرت و فاتح نہیں پہی اے میں نے کی پیدا ہے میں کہے کم لے اوہ دے کاروچ پانچ قرآن پہنے پنجہ قرآن آدھر پانچ سرت و فاتح آنے آیت اللہ کرسی بھی ہے آخری کل بھی نے اوہ دے کاروچ قرآن ماشاءاللہ جوڑ کے رکھے اوہ دا انہوں فیدہ اللہ پاکہ نے قرآن کریمہ شہادر و شفاق ہے شہادر اللہ نے شہادر اللہ شفاق کدھو ملے گی جدہ شیشی شفاق کے گلے جبانہ لے جائے سمجھ آگی ہاں جدہ انہوں پینا ہے کھانا ہے نگلنا ہے تیرے پیٹر اندرہ جائے گا تیرے پیٹر صاف ہوئے گا تیرے پیدا بھی ہوئے گا عرض کر رہے ہیں قرآن کریمہ پیار کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْنَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ وَلَا يَذِيدُ الظَّالِمِينَ شَانُ قُرْآنَ دَائِمْ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدِرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْخُ فِيهَا بِإِتْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ سَلَامُ الْنُحِيَ حَتَّى مَطُلْعِ الْقَجْرِ تَعْدِرْدِ قَرْيَا کہ ہے ہزار مہین یا تو بہتر جس سراطن قرآن آیا ہے ہے ہزار مہین یا تو بہتر نئی حد بننا کوئی شان دائے تورات غبور انزیل بیئے حضرات بڑی بیٹی گھر کرنا چاہنا جڑی پیار ایدینال پانجین سو رب دی جگتیں چھا گئے جڑی پیار ایدینال پانجین سو رب دی جتا پاگین اے صدار تا کرشیہ تو آباد گئے اے وزار تا کرشیہ تو آباد گئے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے آخری گل دوجہ کی دیئے قیام دادیل ہونے حس حکم قاریم پڑھتا جا کڑ پڑے کے جنت چردہ جاؤ وناستائی ہے جا تیری افضاب وناستائی ہے جا تیری وناستائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھانا دائے تورات غبور انزیل بیئے پر بکھرا شان قرآن دائے رب تایا زنہ حفاظ تدائے اے فیشل رب رحمان دائے ان اللہ غائے یرفعو بی حادل کتابی اقوام ویضعو بی آخری یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں یہی تھا آئیشہ و حفظہ و سہرہ کی جبانوں پر مجاہدست کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی اسمت کو بڑھا ڈالا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سمر جاتی ہے زندگانی دعوت ہے دعوت ہے بناو اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری آخر دعوانا الحمدللہ رب بلالہ میں معافی مانگڑا بھائی میں نے ٹائم انہا ملے معافی کا تاسمت دے جانے احمد کسی دیتی جانے اب پیوالی سنا مانگے چھتے اب اب پیوالی سنا ہاں جی ان کی بھی کی دی قاری صاحب دی فرمیش معافیاں منگو جی معافیاں منگو تی آساڑے بزرگ کے اندھے جی مال ہی نظم سنانی ان میں کیڑی سنا ہوا ہاں جی معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گلے پسند تین و ٹیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گلے پسند تین و ٹیر اللہ سونیا گن گن اللہ جی خطاوہ دسا کیڑیاں گن گن اللہ جی خطاوہ دسا کیڑیاں مچ گیا ساتھوں تین و ٹیر اللہ سونیا ہر بندہ ہر بندہ پھر دل دماغ تین و ٹیر اللہ سونیا بڑا مدھا آئے گا گن گن اللہ جی خطاوہ دسا کیڑیاں مچ گیا ساتھوں تین و ٹیر اللہ سونیا خطاوہ دسا مچ گنگ مچ گنگ مچ گنگ ساتھوں آن دے ہوئی سان و دیر اللہ سونیا مچ گنگ مچ گنگ آن دے گلم آج پھر اللہ سونیا گلے پسند تین و ٹیر اللہ سونیا آئے عملہ دے اتیسانو زرہ نا پروسائے عملہ دے اتیسانو زرہ نا پروسائے جے وسیعہ نا رحمتا جو پھر اللہ سونیا آئے جے وسیعہ نا رحمتا جو پھر اللہ سونیا معافیان دے گلم آج پھر اللہ سونیا گلے پسند تین و ٹیر اللہ سونیا باقی پھر قدیسی السلام علیکم اللہ سونیا تین تھوڑا اللہ سونیا اللہ سونیا آج پھر اللہ سونیا جو پھر